اس کی کہانی ہم بعد میں کریں گے لیکن آج ایک ایسی اسٹوری جس پر ہم آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہیں گے آکرشت اس لیے بھی کرنا چاہیں گے کیونکہ اس میں جڑی ہوئی ہے آدانی کی وہ فیملی جس کے یہ بتاتے ہوئے گھوم رہے ہیں چاہیں پرسن کمار باج پئی ہوں چاہیں کوئی بھی وہ یہ بتاتے ہوئے گھوم رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کانگریس بھی اس میں لپت ہے تو آدانی کے خلاف بولے گا کون ارے پرسن کمار باج پئی صاحب گاندھی بریوار کے نیپٹوپزم پر آپ بات اٹھا سکتے ہیں ساری باتیں کر سکتے ہیں لیکن بعد جب آدانی کے آتی ہے تو سارے بے پکشی دل پیچھے جیسے بھاگ جاتے ہیں بھاگنے کی جرورت بھی ہے کیونکہ یہاں پر جس طرح سے ٹرینڈ چل رہا ہے آج ہنڈن ورگ کے خلاف آج سے ایک دن پہلے چلا اور اب چلا ہے کہ ہنڈن ورگ جیسی سنستہ جو ہے بلکل بیکار ہے اس کا کوئی ادیشے نہیں ہے یہ جو ہے پانچ لوگوں کی سنستہ ہے اس نے خام خام آدانی کو بدنام کیا ہے دیگی صاحب ایک جمانہ وہ ہوتا تھا کہ جب ٹو جی یا اسکیم کے آروف ستیم کمپنی پر لگتے تھے یا کسی ادیوک پتی پر لگتے تھے تب اس کی جانچ ہوا کرتی تھے جے پی سی گھٹیت ہوا کرتی تھے آج جو ہے یوٹیوب پر بھی پترکار یہ بتاتے ہوئے گھوم رہے ہیں چاہیں پرسن کمار باچپئی ہوں چاہیں کوئی بھی وہ یہ بتاتے ہوئے گھوم رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کانگریس بھی اس میں لپت ہے تو ادانی کے خلاف بولے گا کون ارے پرسن کمار باچپئی صاحب راہل سے جیدہ صاف کون بول سکتا ہے راہل گاندی سے جیدہ صاف کون بول سکتا ہے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا جو یوٹیوب کے چینلوں پر میں نے اکثر بتایا تھا آپ کو اکثر دکھایا تھا آپ کو لیکن جن لوگوں نے آواز سنی وہ شاید اس درد کو سمجھتے ہوں گے وہ درد کو سمجھتے ہوں گے کہ ادانی خرپتی ارپتی ہندوستان کی جنتہ کے ٹیکس کے پیسل سے اور سیونگ کے پیسل سے بنا جس کو پالا ایک ایسے تخت نشین انسان نے جس نے ہندوستان کو بکاس کا سپنا دکھایا اور ہندوستان کو نیچے دھکل دیا دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر جاتی کے نام کی بات کہوں تو آج نرسنگھار بیہار میں ہوا ہے کیا اس کی کوئی ذمہ واری پردان منطلی موڑی لیں گے راج پوتوں کا سنگھار ہوا ہے راج پوت اور سنگھار چھپرا اس کی کہانی ہم بعد میں کریں گے لیکن آج ایک ایسی اسٹوری جس پر ہم آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہیں گے آکرشت اس لئے بھی کرنا چاہیں گے کیونکہ اس میں جڑی ہوئی ہے ادانی کی وہ فیملی جس کے بڑے بڑی پہنچ ہے بڑے بڑے دعوے ہیں بیسے تو پردان منطلی موڑی کے انڈر میں سپریم کورڈ کا کالیج یم بھی چلتا ہے جس پر کرن ریجیجو بیان دیتے ہیں اور اپنے حساب سے ججوں کی نکتی کرا لیتے ہیں تنتر سمجھئے منطر سمجھئے اور اچھائیں سمجھئے کہ اس دیش کو برباد کرنے کے لیے کس کس طرح سے یطن کیے جا رہے ہیں یطن کیوں نہیں کریں گے یطن کرنا بھی چاہیے یطن کرنا بھی جروری ہے اگر ستہ نہیں بچی تو فانسی کا فندہ انتیار کرے گا پردان منطلی موڑی کا پتہ نہیں کتنے کرپشن کے راج کھلیں گے جس پردان منطلی موڑی نے دعویٰ کیا تھا کہ ہاتھ کا پنجہ بھرچار کرتا ہے اگر آروپ کھلے اور موڑی چنان بھار گئے تو پتہ نہیں جس سنگھاسن پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد پتہ نہیں کتنے آروپوں میں ان کو سجا دے دی جائے گی کتنی جانچیں کھلیں گے ان کی ستہ جانے کے بعد اس لئے ستہ جانے کا ڈر پردان منطلی موڑی کے دل میں سمایا ہوا ہے کچھ اس طرح سے کی وہ یہ پروہ بھی نہیں کرتے کہ ادانی نے گناہ بھی کیا ہے تو اس کے بارے میں جانچ بٹھانی چاہیے لیکن سب سے بڑی بات کھل کر کے آتی ہے ایک دن پہلے آپ نیوز سنی بھی ہوگی جب ادانی کے سمبند سیوی کے ساتھ نکل کر کے آتے ہیں کیونکہ بات یہ کہی جاتی ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو سیوی آروپ کی جانچ کر رہی ہوتی لیکن یہاں بھی ادانی گھسے ہوئے ہیں ایک تصویر بائرڈ ہوتی ہے سوشل میڈیا پر جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ گودام ادانی کے ساتھ کھڑے ہوئے شخص کا نام ہے شیریل شراف شیریل شراف سیوی کے سدد سے ہیں گودام ادانی کے سمدھی ہیں شراف کی بیٹی ادانی انفرائیسٹرکچر میں ڈائریکٹر ہے شیریل شراف کے ادانی انٹرپرائیسٹرکچر کے ایف بیو ایف پیو کے لیے بھی کام کیا تھا کیا سیوی وی مودی سرکار اس بات کی جانچ کرائے گی شاید نہیں جانس تو وہ اپنے پاپا کو بھی نہیں کرا سکتی جانس تو وہ پلواما کی بھی نہیں کرا سکتی بھلے ہی پرسن کمار باش پہی آج یہ ویڈیو ڈالتے ہوں یا اور بھی کئی پترکار یہ ویڈیو ڈالتے ہوئی یوٹیوب پر آپ کو دل جائیں گے جس میں یہ بولیں گے کہ ہر سرکار ادانی کے انڈر میں ہر سرکار پر ادانی کا احسان ہے سب سے زیادہ حملہ پرسن کمار باش پہی نے بولا کہ چھتیز گھڑ کی سرکار ہو یا پھر سرکار اشو گہلوت کی ہو وہ بھی ادانی کے کرس تلے دبے ہوئے ہیں چائے ممتہ بیننڈر جی کی سرکار ہو بیجو پٹنائی کی سرکار ہو بہت سارے مکھے منطری اور بہت سارے رازنے تیک بپکشی دلوں کے نیتاؤں کے نام انہوں نے گناہ دی ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نام کیوں گناہ جا رہے تھے کوئی ایجنڈا تھا جنتہ کو ہپلس کر دینے کا یا کیا ایجنڈا تھا یا اس ایجنڈے پر بات نہیں ہونی چاہیے تھی کہ پردان منطری مودی جی ایک طرف جہاں سپریم کورڈ کی طاقت رکھتے ہیں وہ ادانی کو بچائیں گے اور سیوی بھی ادانی کو بچائیں گے شاید اس بات پر اگر وہ زیادہ مکمل رہتے تو پھر دوسری بپکشی دلوں کی پارٹی کانگریس کو بجو جنتہ دل کو اور ساری پارٹیوں کو حالان ممتہ بینر جی تک کو وہ دوش نہ دیتے وہ کم سے کم اس نیا پالکہ کی سلوار کو اور سلوار کی سلائی کو ادھر دیتے جس سے کہ اس کی پول کھل جاتی لیکن دیکھئے کانون بے بست تھا ہمارے دیش کی اور دیش کا مام دیکھئے میڈیا کا چپ دیکھئے میڈیا جو ہے ہندن ورگ کو ہی میڈیا کی چھوڑی ہے یوٹیوب پر بہت ساری سوسل میڈیا پر یہ چلنے لگا کہ ہندن ورگ ایکسپوز ہو گیا ہندن ورگ کی ریپورٹ بشویسنیہ نہیں ہے جس طرح کا ڈراما اور جس طرح کا کوتک اور جس طرح کی ناٹکیتا ہمارے دیش کے سوسل میڈیا پر چل رہی ہے وہ آج سے پہلے کبھی کسی بے ایمان ویقتی کو بچانے کے لیے دیکھی نہیں گئی تھی یہ مانمون سنگھ کے جوانے میں بھی نہیں تھا جو اگر آروپی ہے اور بیبکش نے جی پی سی کی سوال اٹھایا تو اس پر جی پی سی کی جانچ ہوئی جی پی سی سے بچانے کے لیے ادانی کو کس کس طرح کے پروپیگنڈا رچے جا رہے ہیں ادانی کی جیونی ادانی کے بچپن کی کہانی آج تک پر گائی جا رہی ہے جیسے کی بہت بڑے مہانائک ہوں شاید انہوں نے ہی دیش کا بکاس کیا ہو ستر سالوں میں جو بکاس نہ ہوا وہ آٹھ سالوں میں ادانی نے بکاس کر دیا ہو بکاس تو ادانی کا ہوا تھا لیکن کیا کریں باقی سب بکاس جو تھا ادھورہ تھا اسی لئے پردان منتری مودی کو سارے بینگ سارے الائی سی سارے اسٹیشن سارے ائر جو مطلب ہوای جاج کے اڈے تھے وہ بیکنے پڑے اب دوستو آپ خود ہی سوچیں جب ادانی کی دوستی سیبی کے ساتھ ہو پردان منتری مودی کی دوستی ادانی کے ساتھ ہو اور کالیجیم سسٹم پورا بدل دیا گیا ہو جج لویا لویا ہو یا پلواما میں ہو یا خود کے کیس ہو گودھرہ کانڈ کے یا خود کی ڈاکومنٹری ہو بی بی سی کی دوارہ بنائی گئی اس کو جو تھا مطلب بتا دیا جائے کہ یہ گلت لوگوں نے بنائی ہے جو بھی عارف لگتا ہے بولتے ہیں یہ گلت لوگ ہیں جبکہ ہنڈن ورگ نے خود امریکن کئی سنستاؤں کے خلاف آواز اٹھائی ہے کیا ادانی سچے ہیں کیا مودی سچے ہیں یا کون سچا ہے کس تو گڑڑڑ ہے اس گول مال میں اور گول مال میں پوری طرح سے پردھان منتری مودی اور ادانی کی سہہ واغتہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا ابھی آپ دیکھتے جائیے کہ کافی یوٹیوبرز پرنے پرسن باشوئی کی بھاشا میں بولتے ہوئے نظر آئیں گے بدلتے ہوئے نظر آئیں گے بہت ساری کہانیاں بدلتے ہوئے نظر آئیں گے ہو سکتا ہے کہ ہنڈن ورگ کو ایسا ایجنٹ گھوشت کر دیا جائے پاکستان کا کہ جس نے ادانی کی ایمیز خراب کرنے کے لیے جھونٹی ریپورٹ پرکاشت کی ہو لیکن ہنڈن ورگ کے خلاف ابھی تک ادانی نے کوئی کیس دائر نہیں کیا ہے سوشل میڈیا پر کچھ ایسے ادیوپتیوں کو لے کر کے آیا جا رہا ہے جو یہ بات بات کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ادانی سے اچھا بزنسمن کوئی نہیں لیکن جب کرونا کال میں کسی کا بزنس نہیں بڑھا تب ادانی کا بزنس کیسے بڑھ گیا اور ادانی تیسرے نمبر کی لسٹ پر کیسے پہنچ گیا اس کے بارے میں نہ تو میڈیا وہ لے گا کیونکہ میڈیا بھی ستہ کے ذروار میں مزرع کرتی ہے منیاں آج کل اشارے پر ناچنے لگی ہیں منیوں کو ناچنا بھی چاہیے رویش کمار ہنڈن ندی کے کنارے ہنڈن ورک کو ڈھونٹے ہیں ان کی بھی مزاق اڑائی جاتی ہے مزاق ان سب لوگوں کی اڑائی جاتی ہے جو ہندوستان میں سچ کے رکھوالے ہیں کیا آپ سچ کے ساتھ ہیں کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ سچ کا ساتھ دیں گے دوستو ان رشتوں پر دھیان دیجئے جو رشتے سیبی کے ساتھ اور رشتے داری ادانی کے ساتھ ہے جس کے بارے میں میں نے خلاصہ کیا اور اس کے بعد آپ جانئے پوری تفصیل کے ساتھ کہانیاں جو کہانیاں ادھوری ہیں اور بہت کچھ کہہ کر کے جائیں گی نمشکار جہیں دوستو